موسیقی موسیقی ان باتوں پر غور کر رہے ہیں جن کی ہماری زندگی میں کمی پائی جا رہی ہے آمین سو ایک خاص سلسلہ ہمارا جاری ہے دعا کے کنیکشن سے ہے دعا کے تعلق سے ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے یا دعا کرنے کی عادت اپنانی ہے سو ٹوٹل ہماری ابھی تک جو کلاسیز ہیں وہ انیس ہو چکی ہیں آج بیس نمبر کلاس ہے پوائنٹ نمبر چار ہی چل رہا ہے اور چوتھے پوائنٹ کے اندر آج ہمارا یہ چھٹا چھٹا مطلب میسج ہے اور اگلی دفعہ خدا کے فضل سے اس کا ساتھوں پوائنٹ ہوگا آخری پوائنٹ ہوگا اور پھر ہمارے چار جو ٹوٹل پوائنٹ ہیں وہ کبر ہو جائیں گے لیکن ٹوٹل میسج ابھی تک انیس ہو چکے ہیں آج بیسوں پیغام ہے جس کو سیکھنے کے لئے ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور ٹائٹل ہمارا بتایا ہوا ہے پہلے سے بتایا ہوا ہے ٹائٹل کیا جی دنیا بار میں یسو کی بشارت دینے کے لئے دعائیں دنیا بار میں یسو کی بشارت دینے کے لئے دعائیں اور بریکٹ کے اندر ہیں مقاصد اور دعاؤں کی ایک مثالی کلیسیاں اس پر ہم اس کو لے کے ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے مقاصد اور دعاؤں کی ایک مثالی کلیسیاں یہ بریکٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اس کا پہلا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں جس پر آج ہم نے گفتگو کرنی جس کو لے کر ہم نے آگے بڑھنے ہیں دنیا بار کے ٹائٹل ہمارا یہی رہے گا دنیا بار میں یسو کی بشارت دینے کے لئے دعائیں آسان اس کو کر کے کیسے ہم بول سکتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں خوش خبری پھلا رہے ہیں جو چرچ کہہ لیں انجیوز کہہ لیں ٹرسٹ کہہ لیں چرچ کہہ لیں یا مشنری کہہ لیں جتنے بھی لوگ دنیا بار میں بشارت کا کام کر رہے ہیں خوش خبری پھلا رہے ہیں ان کے لئے ہم نے دعائیں کرنی ہے تو ابھی تک ہم نے جو پیچھے دیکھا تھا یا پیچھے پڑا تھا کتنے پوائنٹ یاد ہے آپ کو شکر گزاری اور حمدو سنا پہلے نمبر پر کیا تھا شکر گزاری اور حمدو سنا کرنا اعتراف اور پاکیزگی اور دوسرے نمبر پر اعتراف تھا اور پاکیزگی تھا حکم اور فرما برداری خاندان اور کلیسیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے شکر گزاری کے ساتھ بات کو لیا تھا وہ تھا آپ نے آپ کو پیش کرنا آپ نے لئے دعائے کرنا آپ نے آپ کو پیش کرنا اور پھر اس کے بعد اعتراف کے ساتھ تھا خدا کو پیش کرنا ہے اور اس کے بعد پھر تھا اپنا دن جو ہے پورا دن وہ خدا کے لیے پیش کر دینا یا شکر گزاری کے لیے پیش کرنا اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنے عزیزوں کو لیا تھا عزیزوں اکارب کو دعا کے اندر شامل کرنا ہے باپ کے خاندان کو شروع میں ہم نے لیا تھا کہ اس کو شامل کرنا ہے تو پیچھے جتنے جتنے پوائنٹ ہم نے کور کیے وہ تھے اپنی باڈی کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اپنی نسل کے ساتھ یعنی ان کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہے لیکن آج جو دعا کا لیول ہے یہ تھوڑا اوپر کی سطح پر ہے دنیا بار میں یسو کی بشارت دینے کے لیے دعائیں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہے اور اگر کوئی نہیں کر رہا ضرورت ہے کہ یسو کا پرچار کیا جائے یسو کی گواہی دی جائے لوگ نہیں دے رہے اس کے لیے دعائیں کرنی ہے کیونکہ جس مقصد کے لیے ہمیں زمین پر رکھا گیا ہے وہ ایک یہی ہے کیونکہ یسو انسی نے یہی بولا تھا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی انجیل کی تو یہ جو منادی کرنی ہے اس کے لیے دعائیں کرنی ہے ہم نہیں کر پا رہے ہیں ہم یہاں پر یٹک گئے ہیں ہم بھائی نہیں نکل پا رہے ہیں نہیں جا سکتے تو یہ ایک فرق بات ہے یہاں پر رہتے ہوئے یہاں پر گھر میں رہتے ہوئے ہم بشارت کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور جو لوگ کام کر رہے ہیں جو مشنری کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں مشکل کام ہے یہاں پر یہ جو پوائنٹ ہے اس پر دعا کرنا مشکل کام ہے جو بندہ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا اپنے لیے ہمارے اتنے زیادہ مسئلے ہیں اتنے مسائل ہیں ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے کسی دوسرے کے لیے کہاں پر ہم نے کرنی ہے پاکستانی لوگوں کے لیے انڈین لوگوں کے لیے یہ بات میں نے سیکھی ہوئی ہے کہ دعا لمبی کرنی ہے تو لمبی دعا کرنے کے لیے ہمارے پاس پوائنٹ ہونے چاہیے تو ہمارے پاس تو اتنے پوائنٹ ہیں کہ اگر پورا دن رات بھی دعائیں کرتے رہے تو پوائنٹ ختم ہی نہیں ہوتے ہیں اتنا بڑا ایشو منگیاہی کا ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں اتنا بڑا ایشو ہے چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہیں گھر کا کرایا نہیں پورا ہو رہا بجلی کا بل ہر بندہ رو رہا ہے کھانے کے لیے روٹی اچھی نہیں ہے پہنے کے لیے کپڑے اچھے نہیں ہیں مطلب جس طرف بھی آپ نگاہ کریں گے آپ کے پاس کمی کمی ہے آپ کو کچھ بھی وافر مقدار میں دستیاب نہیں ہے تو دعا کے لیے پوائنٹ چاہیے یہ سارے پوائنٹ ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں لیکن پیچھلا جو پیغام تھا اس کے اندر میں نے خاص ایک نکتہ آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا یہ جتنا بھی کام ہے اس کے پیچھے محبت ہے محبت پریشانی تکلیف فکر مندی کتنی ہے احساس کتنے ہیں اگر مجھے اپنے بارے میں احساس نہیں ہے مجھے کسی دوسرے کا کیسے ہو سکتا ہے مجھے اپنے ہی احساس نہیں دوسرے کا احساس کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے بارے میں فکر نہیں کرتا دوسری کی فکر کیا کروں گا تو دعا کا کنیکشن محبت کے ساتھ ہے اور محبت جو ہے وہ دوسروں کی بہتری چاہتی ہے تو ویسے بھی ہمارے جتنے یہاں پر مسائل ہیں جتنے نفرت لڑائی جھگڑا قدورتیں یہاں پر ہیں اس کے لئے تو ہم گھنٹوں دعائیں کر سکتے ہیں لیکن ہم چونکہ خوش نفرت میں رہتے ہیں خوش دنیاوی کاموں میں رہتے ہیں اس لئے ہمیں دعا کی ضرورتی پڑتی نہیں ہے اور ہم دعا کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں تو جو بندہ اپنے لئے دعا نہیں کر سکتا اپنے باپ کے لئے ماں کے لئے نہیں کر سکتا بچوں کے لئے نہیں کر سکتا وہ پوری دنیا کے اندر مسیح کے لئے کیسے دعا کر سکتا ہے ٹارگٹ بڑھا ہے لیکن چونکہ یہ ہم نے پڑھانا ہے یہ بتانا ہے کہ بھئی اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں عادت اپنانا چاہتے ہیں تو یہ سارے پوائنٹ ہے آپ ان کو لے کر دعا کر سکتے ہیں آپ عادت اپنا سکتے ہیں آپ کی عادت بھی بڑھ سکتی ہے آپ کی دعا بھی لمبی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کنیکشن خدا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سو یہ اس کو اپنے ساتھ جوڑنا اپنے سے مراد مطلب یوں ایک مطلب ایک انگل کے طور پر آپ لے کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے 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 اپنے لئے دعا کہی اپنے بدن کے لئے دل کے لئے اپنے دن کے لئے رشتہ داروں کے لئے یہ ایسے مطلب جب ہم نے توبہ نہیں کی تھی یہ ایسے ہی ہے جیسے توبہ نہیں کی تھی ہم گناہ کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے تو جب توبہ کر لی تو پھر ہمیں چھوڑا پتہ چلا کہ مجھے اپنے لئے دعا کرنی چاہیے پھر جب ببتسمہ لیا پھر مجھے پتہ چلا کہ مجھے رول قدس کے لئے دعا کرنی چاہیے رول قدس پا لیا طاقت آ گئی ہے اب پھر اگلا پوائنٹ ہے مجھے یورسلم کے لئے دعا کرنی چاہیے مطلب اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے دعا کرنی چاہیے پھر اس کے بعد یہودیہ اپنے رشتہ داروں کے لئے دعا کرنی چاہیے پھر اس کے بعد سامریہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لئے دعا کرنی چاہیے اور پھر آج پوری دنیا ہمارے سامنے ہے آپ اس پوائنٹ سے بھی اس بات کو لے سکتے ہیں کام بڑھا ہے لیکن اس کے لئے بڑھا ہے جس کو ابھی عادت ہی نہیں پڑی دعا کرنے کی اس کے لئے یہ بہت بڑا کام ہے اس کے لئے مشکل کام ہے یہ اس کے لئے ایک بوجھ کی طرح ہے لیکن اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے روحانی لیول میں آگے جانا چاہتا ہے تو اسے دعا کرنے کی ضرورت ہے اسے دعا کرنے کی عادت اپنانی ہے کیونکہ دعا جس کو ہم بالکل بھی مطلب کچھ نہیں سمجھتے ہیں یہ ہماری زندگیوں میں سب کچھ کر دیتی ہے دعا کے ساتھ ہم نے اس کو سیکھا ہوئے ہیں دعا ہماری خدا کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتی ہے اور خدا کو وہ کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے خدا کو وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے یہ دعا جس کو ہم بالکل لائٹ لیتے ہیں خدا کو مجبور کر دیتی ہے کہ بھئی تجھے یہ کام کرنا پڑے گا اور خدا کرتا ہے خدا جس کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں یہ خدا کو ہلا دیتی ہے خدا کو مجبور کر دیتی ہے آپ کی بات پورا کرنے کے لیے لیکن چونکہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے یا اس کی قدر کا پتہ نہیں ہے پچھلے باہ میں آج وہ پیچھے آپ پیغام سنایا تھا ابراہام کی برکت کے بارے میں بتایا ہے بھائیوں کی برکت کے بارے میں بتایا ہے دعا کے بارے میں کیسے انہوں نے دعائیں کیا اور وہ برکتیں آج تک جاری ہیں لیکن آج ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے اس لیے آج کلیسیاں دن بدن کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہیں وجہ کیونکہ ہماری دعا نہیں ہے دعایہ زندگی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ شتان آج ہر گھر میں ہر زندگی میں ہر چرچ میں ناچ رہا ہے وجہ جو ہتھیار تھا اس ہتھیار کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے جو ہتھیار کسی بھی جگہ پر کبھی بھی چل سکتا ہے نہ ہم نے اس ہتھیار کو سمجھا نہ اس کی قدر کو سمجھا نہ اسے چلانے کا طریقہ ہمیں آیا لیکن دشمن اس دعا کو سمجھتا ہے ہمارے مو سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ دشمن کے لیے تیر کی طرح ثابت ہوتا ہے ہمارے مو سے نکلنے والا ایک ایک لفظ دشمن کے ٹھکانوں کو برباد کرتا ہے جس کو ہم بلکل بلکل بھی کچھ نہیں سمجھتے ہیں لیکن دشمن کی وہ سرحدوں میں گستا ہے اور اس کا بیڑا گرک کر کے آتا ہے ہمارے مو سے نکلا ہوا ایک لفظ کیونکہ خدا ہمارے لفظوں کی فکر کرتا ہے یا خدا ہمارے لفظوں کی پالنا کرتا ہے خدا اپنے لوگوں کی راستباز لوگوں کی دعا کو لکھا ہوئے راستباز کی دعا سے شہر سرفرازی پالتا ہے چھوٹی بات ہے شہر سرفرازی پالتا ہے راستباز کی دعا سے آسمان بند ہو جاتا ہے آسمان کو بند ہو جانا پڑتا ہے جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ سب کچھ کر سکتی ہے اور اس کے لیے کرنا کیا ہے اس کے لیے کیا پیسے دینے پڑتے دعا کرنے کے لیے پیسے دینے پڑتے دعا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے یہ فری میں ایک پاور ہے اور شیطان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اگر ان کو دعا کرنے کی عادت پڑ گئی تو میں یہاں پر رہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ دعا کرنے والا بندہ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور جب بندہ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے تو ابلیس وہاں پر انٹرفیر نہیں کر سکتا ہے تو ابلیس یہ دعا کرنے ہی نہیں دیتا ہے ابلیس یہ دعا وہ ایسے حالات برپا کرتا ہے ہمارا ذہن ہمارا دل ہمارے خیال وچار خراب کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہم حوالہ ایک پڑھیں گے جو ہم نے مقاصد اور دوسرے نمبر پر دعاوں کے لیے ایک مثالی کلیسیا کے انتخاب کی ہے آئیے عمال کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں عمال کی کتاب تیرمہ باب نکالیے اور اس کی پہلی آئیس سے عمال کی کتاب تیرمہ باب پہلی آئیس سے لے کر ہم تین آیات خدا کی کلام میں سے پڑھیں گے انتاکیا میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی جو وہاں تھی کئی نبی اور کئی استاد تھے آگے یعنی برنباس شماؤن جو کالا کہلاتا ہے لوکیس کے رینی لوکیس کرینی اور منہیم جو چتائی ملک کے حاکم حیرودیس کے ساتھ پلا تھا اور ساؤل جب وہ خداون کی عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے روح القدس نے کہا میرے لئے برنباس ساؤل کو اس کام کے واسطے کیا کرو مقصود کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے تاب انہوں نے کیا کیا روزہ رکھا دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے انہیں رخصت کر دیا آمین یہ جو پیرا گراف ہم نے پڑھا ہے دیکھنے میں ٹوٹل تین ایات ہیں دیکھنے میں پڑھنے میں ٹوٹل تین ایات ہیں لیکن یہ ابتدائی کلیسیا کے اندر انتاکیا کی کلیسیا کے اندر یہ ایک بہت بڑا خزانہ تھا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بہت بڑا خزانہ ہے کسی کلیسیا کے اندر نبیوں کا ڈیرہ ہو کسی کلیسیا کے اندر اور نبی کیا کرتے ہیں نبی خدا کا مو ہوتے ہیں نبی خدا کا نبی خدا کا مو ہے میں نے کہا اس مثالی کلیسیہ کو جس کو ہم نے پڑھا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک کلیسیہ کے اندر کئی نبی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ایسے نبی جو آنے والی بات کے بارے میں پہلے اگاہ کر دے بتا دے اور نمبر دو پر اس میں کئی استاد رہتے تھے اس میں استاد تھے ایک ہی کافی ہوتا ہے استاد اور نبی بھی ایک ہی کافی ہوتا ہے لیکن اس کلیسیہ کی خوش قسمتی دیکھئے اس میں کئی نبی اور کئی استاد تھے میں نے کہا یہ بہت بڑا خزانہ تھا اس انتاقیہ کی کلیسیہ کے پاس بہت بڑا خزانہ استاد ہونا کیا ممولی بات ہے ہاں استاد ہونا یہاں سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ استاد ہیں تو یہ پہلے سیکھے ہوئے ہیں اگر استاد ہیں تو انہوں نے پہلے کسی جگہ سیکھا ہوئے ہیں تو یہاں سے ہمارا پہلا جو پوائنٹ ہے پہلا پوائنٹ ہے کہ ابتدائی کلیسیہ یا ابتدائی کلیسیہ کے یا انتاقیہ کی کلیسیہ جس کو ہم نے مثال بنایا ہے اس کے اندر پہلی جو کوائنٹی ان کے اندر تھی اس کلیسیہ کے اندر وہ کلام سے پیار کرنے والے تھے کتنے استادوں کو سنبھال کے رکھے اور کتنے نبیوں کو سنبھال کے انہوں نے رکھا ہوا ہے یہاں تو ایک استاد جو ہے وہ سنبھلہ نہیں جاتا ہے ہاں ایک استاد برداشت نہیں ہے یہاں پر کئی نبی اور کئی استاد ہیں گوھر کیجئے یہاں پر کئی نبی اور کئی استاد ہیں اور ان کے سب سے پہلی چیز کیا تھی یہ کلام سے پیار کرنے والے تھے اور جب کوئی کلام سے پیار کرتا ہے ان کی زندگی فرق ہوتی ہے ان کی زندگی کلام پڑھ لینا ایک فرق میٹر ہے ایک فرق چیز ہے کلام پڑھ لینا ایک فرق چیز ہے کلام سن لینا یہ دوسری فرق چیز ہے کلام سنا دینا یہ ایک تیسری فرق چیز ہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں آپ سن بھی سکتے ہیں سنا بھی سکتے ہیں پھر اس سے آپ کی محبت ظاہر نہیں ہوتی ہے نہ پڑھنے سے نہ سننے سے اور نہ سنانے سے یہ خدا کی محبت یا کلام سے محبت نہیں ہے محبت یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا جو سنایا گیا میں نے آپ کو چھے پوائنٹ بتا دیئے چھے پیغام مطلب پیچھے اس ایک پوائنٹ کے اوپر دعا کرنے کے اوپر دعا کی عادت اپنانے میں نے آپ کو پوائنٹ کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھیں اگر آپ کی آج بھی عادت نہیں پڑھ رہی آپ محض سننے والے ہیں آپ محض دھوکے باز ہیں میں دھوکے بازوں کو کلام سنا رہا ہوں واضح گلتی آپ کو نہیں ہونی چاہیے مجھے کوئی گلتی نہیں ہے کیونکہ لکھا ہے کہ جو محض سنتے ہیں جو اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ دھوکے باز ہیں وہ کیا ہے تو میں دھوکے بازوں کو کلام سنا رہا ہوں اگر آپ سن کر عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے اس عمل سے دھوکے باز ثابت ہیں تو میں نے کہا کلام پڑھ لینا کلام سن لینا کلام سنا دینا وہ فرق بات ہے یہ کلام سے کوئی محبت نہیں ہے محبت تب ہے جب جو سنایا جاتا ہے اس پر عمل کیا جائے اور یہ کلیسیہ عمل کرنے والی کلیسیہ تھی یہ پیار کرنے والی کلیسیہ تھی اور نمبر دو پر یہ عبادت گزار کلیسیہ تھی اے اس پیراگراف کے اندر میں نے کہا یہ بہت بڑا پیراگراف ہے دیکھنے پڑھنے میں یہ صرف یہ صرف اور صرف تین عیات ہے دوسری عیت کہہ رہے ہیں جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے یہ عبادت گزار کلیسیہ تھی عبادت کا مطلب بتایا ہوئے عبادت کے معنی کیا ہے عبادت میں نے کئی دفعہ بتایا کہ عبادت عابد سے نکلے اور عابد کا مطلب غلام ہوتا ہے عابد کا مطلب عابد غلام ہے آپ کلام سن رہے ہیں آپ کلام میری بات سن رہے ہیں آپ کلام سن رہے ہیں پر آپ غلام نہیں ہیں عبادت تو کرتے ہیں کلام تو سنتے ہیں پر غلام غلام کسی اور کی ہے جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے اور جو جس چیز کی پیروی کرتا ہے وہ اس کا غلام ہے تو کس کی پیروی میں چلتے ہیں جس کی پیروی میں چلتے ہیں اس کے غلام تو اگر کلام کی پیروی میں چلتے تو کلام کے غلام ہے تو یہ کیا کر رہے تھے عبادت کر رہے تھے عبادت کا مطلب یہ خدا کی غلامی میں چل رہے تھے جو خدا کہتا تھا جو استاد سکھاتے تھے جو نبی کہتے تھے ان کے مطابق یہ چلتے تھے میری بات آپ سمجھ با رہے ہیں پہلا پوائنٹ کیا میں نے آپ کے سمجھ رکھے یہ کلام سے ہے تو پیار کا ثبوت کیا ہے جب کسی نے کہا میں تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں اس سے بڑی بکواس اور کیا ہو سکتی ہے ایسا شیطان کا بچہ دنیا میں اور پیدا ہی کون ہوگا جو کہے گا میں آسمان سے تارے توڑ کے لیے آنگا تیرے لیے کیا تارے توڑ کے لانے والی چیز ہے اس بکواسی آدمی کو ایک لڑکی اس کی باتوں میں ایک آرام سے پھن جاتی ہے اور جب شیطان مو سے کہہ رہا میں تیرے لیے تارے توڑ کے لیے آنگا ایسے بکواسی کو بولو کہ تیرے اندر اتنی سکت ہے تو مجھے ایک فوٹ زمین سے اوپر جڑ کے دکھا تارہ توڑنا تو دور کی بات ہے یہ شیطان ہمارے اندر سے ایسے ایسے جملے باہر نکلواتا ہے کر کچھ بھی نہیں سکتے ہاں کر سبز باغ دکھاتے ہیں یہ والے لوگ عبادت گزار تھے جو کہا جاتا تھا اس پر عمل کرتے تھے جو کہا جاتا ہے اس پر عمل کرتے تھے یہ خواب دکھاتے نہیں تھے اور نہ یہ خواب دیکھتے تھے یہ حقیقت میں زندگی بسر کر رہے تھے جیسے آج کلیسیاں ایک دوسرے کو جھانسہ دے رہی ہیں کلام سے پڑھ کے سنا دیا تو سمجھا میں کلام سے پیار کرتا ہوں میں نے سن لیا میں نے سمجھا میں کلام سے پیار کرتا ہوں میں نے پیغام لکھ لیا اور لکھ کے میں نے سنا دیا میں کلام سے پیار کرتا ہوں کرتود تو آپ کا ایک بھی کلام کے مطابق نہیں ہے کلام آپ کا یہاں پر پڑا ہوا ہے اور آپ کی زندگی یہاں پر پڑی ہوئی ہے تو ابتدائی کلیسیاں عبادت گزار کلیسیاں تھی اور اسی لفظ کے بارے میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب میں تیری روٹی اور پانی پر آج عبادت نہیں ہے آج عبادت آج دھوکھا دئی ہے دیکھا دیکھی ہے وہ بھی گیا ہے میں بھی جاؤں گا اس نے بائبل پکڑی ہے میں بھی پکڑ لوں گا اس نے ایسا کیا میں بھی ایسا کر لوں گا دیکھا دیکھی سنا سنائی لیکن کلام سے محبت نہیں ہے کلام سے محبت نہیں اور نمبر دو پر یہ عبادت گزار بھی اور جو کلام سے محبت ہی نہ کرتا ہو وہ کسی کے لئے شفایت کر سکتا ہے پوائنٹ ہمارا کیا ہے دنیا بار کے اندر یسو کی بشارت دینے کے لئے کیا کرنا ہے انچی آواز سے بولیے دنیا بار میں یسو کی بشارت دینے کے لئے دعا اوہ میرے بھائی جب آپ کوئی کلام سے محبت نہیں ہیں ہاں آپ اس کلام سے نفرت کرتے ہیں آپ اس کلام کو سن کر پیڑ پیچھے پہنتے ہیں آپ نے خاک دعا کرنی کہ خدا تیرا کلام دنیا میں بھیلے یہ کلام تو آپ کی زندگی میں اثر نہیں کر رہا آپ تبدیل نہیں ہو رہے آپ کی وجہ سے دوسرا کون تبدیل ہونے والا ہے یا آپ کیا کسی کو رکمنٹ کرے گے خدا ہم اس کی زندگی میں کام کر کرے گا تو وہ جو خود کلام پر عمل کرتے ہیں جو خود کلام کے بغیر رہ نہیں سکتا وہ بندہ کسی دوسرے کے لئے بھی دعا کرے گا کسی بہن کی فکر کرے گا بھائی کی فکر کرے گا خاندان کی فکر کرے گا کلیسیا کی فکر کرے گا وہ کلیسیا کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر روئے گا چلائے گا عبادت کرے گا روزے رکھے گا کیونکہ وہ فکر کرتا ہے لیکن ایک بندہ خود ہی خود ہی کلام سے محبت نہیں کرتا دوسرے کے لئے کیا کرے گا یہ ابتدائی کلیسیا جس کو ہم نے پڑھا یہ عبادت گزار لوگ تھے یہ کلام سے محبت کرنے والے لوگ تھے اور نمبر تین پر یہ وہ لوگ تھے جو روزے کی اہمیت سے بہخوبی واقف تھے کیونکہ یہاں پر اگلا پوائن کا لکھ ہے عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے روزے جو بندہ خود روزہ نہیں رکھتا اپنے لئے میں مسئیبت میں پڑھا ہوا ہوں میرا کام نہیں حل ہو رہا دوسروں کے منتے کر رہا ہوں ترلے کر رہا ہوں لیکن خود نہ عبادت کرتا ہوں نہ کلام سے محبت کرتا ہوں نہ روزہ رکھتا ہوں ہاں کیونکہ روزے کی اہمیت کا علم ہی نہیں ہے روزہ کیا کر سکتا ہے روزہ کیا کر سکتا ہے اگر کلیسیا کو یہ پتا چل جائے کہ روزہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو ناممکن ہوتا ہے تو کلیسیا یہ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں چونکہ کلیسیا اس کی اہمیت کو جانتی نہیں ہے یا پھر کلیسیا میں اس روزے کو باور کروایا ہی نہیں گیا ہے کلیسیوں کو عادت اپنا ہی نہیں گئی ہے کہ کلیسیا میں روزہ رکھا جائے جب روزہ ہی نہیں رکھیں گے اپنے لیے تو آپ کسی دوسرے کے لیے دوسرے کے علاقے میں پاکستان میں دنیا میں کلام پہنچیں اس کے لیے روزہ رکھیں گے ہاں ہم اس کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم خود فسے ہوئے ہیں مصیبتوں میں تکلیفوں میں میگائی میں الجنوں میں اٹکے ہوئے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کی ویلیو کا ہی پتہ نہیں ہے کہ روزہ کر کیا سکتا ہے میں نے چیلنج کے طور پر روزے کے پیغام میں یہ بات کہی تھی چیلنج دیا تھا آپ جتنی بڑی تکلیف کے اندر سے کیوں نہیں گزر رہے تین دن کا روزہ رکھیں روزہ کھلنے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا آمین لیکن کلیسیا اس کی اہمیت کو نہیں پکڑتی ہے دعا کی اہمیت کو دعا ایک چھوٹا سا لفظ ہے دعا ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن یہ ہی نہیں ہوتا ہے سب سے چھوٹی آیت تین حروف کے اوپر یا تین حرفات کے اوپر ہے مجتمل ہے بلا ناغا ایک آیت پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں بلا ناغا دعا نہیں کر پا رہے ہیں اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں تو یسو کی بشارت دینے کے لیے کہاں پر کریں گے آپ نے دعا اربانی پڑی ہوئی ہے آتی ہے دعا اربانی آتی ہے کیا آپ پڑھتے ہیں اس میں پڑھئے تھوڑا اونچے آواز سے پڑھئے آپ کے آواز اس فون میں آنی چاہیے آمین کتنی باتیں پڑھئی ہیں تیرا نام پاک مانا جائے تیرا نام مانتے ہیں ہاں ہم خود مانتے ہیں خدا کے نام کو پاک مانتے ہیں کتنا مانتے ہیں ہم سب اس بات کو بہخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مسیحوں کے نزدیک پاکیزگی کا کوئی لیول نہیں ہے ہم تو بائبل کو ابھی پڑھیں گے یہاں پر یہیں پہ چھوڑ کے اٹھ کے ملنا شروع کر دیں گے اور یہ یہیں کہ یہیں پڑھی رہیں گی کوئی دوسرا اس کو رات کو بارہ بجے اٹھا کے اوپر رکھ دے تو رکھ دے ورنہ ہم اتنے لنجی اور ٹنڈے ہیں کہ یہاں سے بائبل اٹھا کر اوپر نہیں رکھ سکتے انچی جگہ پہ خدا کے نام کی کیا آپ نے کیا آپ نے عزت کرنی ہے آپ تو بائبل کی عزت نہیں کر پارے خدا کے نام کی عزت کہاں پر کرنی ہے بائبل کو جہاں پر الٹی پڑی ہے سیدھی پڑی ہے ہم تو وہیں کے وہیں پھینک دیتے ہیں مطلب کی ہاتھ تک اس کو پکڑتے ہیں کتاب کو پکڑتے ہیں اس کے بعد یوں پھینکتے ہیں اور پھینک کے چلے جاتے ہیں یہ ہماری حالت ہے نام پاک ماننا ہے تیری بادشاہی تیری بادشاہی آئے گی تو وہ جو تیار ہوگا آئے گی تو اس کے لیے اس کے اندر جو تیار ہوگا اور تیار تو ہم بالکل بھی نہیں ہیں دعا کیا کرتی خدا کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتی ہے دعا ہمیں خدا کے ساتھ جوڑ دیتی ہے رفاقت کے اندر رکھتی ہے وہ ہم کرتے نہیں وہ ہم اس کے ساتھ کنیکشن بناتے نہیں ہیں تو بادشاہی کیسی مانگ رہے ہیں بادشاہی میں جا کے کرنا کیا ہے ویسے تیری بادشاہی آئے تو وہاں پہ جا کے کرنا کیا ہے اس بادشاہی میں کیا کریں گے کیا وہاں پہ جا کے پورا دن کام کرتے رہیں گے وہاں پہ کام کرنے کے لیے جانے ہیں کہ یہاں پر تھوڑی گرمی زیادہ ہے تو وہاں پر چلے جاتے ہیں وہاں پر محول اچھا ہوئے کا تھنڈا ہوگا آج پادری صاحب ٹھوک ٹھوک کے جنازے پہ سنا رہے تھے کہ وہاں تیرے کلام میں لکھا ہے وہاں پر زندگی سکون کے ساتھ بسر ہوگی ہاں تیرے کلام میں لکھا ہے اور نہ جانے وہ پتن کیا کیا باتیں سنائی جا رہے تھے کلام میں یہ بھی لکھا ہے وہ باتیں ریکارڈنگ میں میرے پاس موجود ہیں اللہ لکھا لکھا نہیں تھا جو وہ اپنی طرف سے پھنڈی جا رہے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں بات سیاں میں کیا لینے جانے ہے ہاں سکون لینے جانے ارام کرنے کے لئے جانے کہ یہاں پر نیند پوری نہیں ہوتی ہے وہاں پر صحیح کھلے آم سویں گے جا سونے کے لئے جانے یہاں مطلب لیٹنے کے لئے جانے بیٹھنے کے لئے جانے نہ وہاں پر بیٹھنے نہ وہاں پر سونے اور نہ وہاں پر کھانے ہاں کھلوتے ہی رہنے ہیں کھڑے ہی رہیں گے اس کا مو دیکھتے رہیں گے نہیں لکھا اس کا مو دیکھیں گے تو موسیٰ کو پوچھ کے دیکھے کوئی کہ خدا کا مو دیکھنے کے بعد بھوک لگتی ہے چالیس دن رات وہ خدا کے سامنے رہا کیا کچھ کھایا پیا اس نے بائبل میں لکھا اس نے کچھ نہیں کھایا پیا ہم ہزار ہزار وہاں پر رہیں گے بھوک لگے گی نہیں اور نہ کچھ دوسرا وہاں پر کوئی کام ہی ہے صرف کھڑے رہنے اور خدا کا مو دیکھتے رہنے یا پھر اگلا کام عبادت کرنے خدا کی تعریف میں وقت گزارنے برہ کی حمد کرنے یہی کام ہے تو جو بندہ یہاں پر نہیں کر سکتا ایک گھنٹا کھڑا نہیں ہو سکتا وہاں پر جا کے کھڑا ہو سکتا ہے ہم مانگ رہے تیری بادشاہی آئے تو باشے میں کرنا کیا کھڑے ہونا جا کے بھائی باشے میں کیا کرنا جی ہو سکتے کھڑے ہو سکتے کتنے گھنٹے مشکل ہے نا لیکن بات سے ہی مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں جو ہمیں چاہیے نہیں ہم تو صرف رٹی رٹائی باتیں پڑھ رہے ہیں جو کسی نے رٹائے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں نہ اس کو سمجھے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک لفظ دعا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے ایک لفظ دعا ایک لفظ خدا بھی سمجھ میں نہیں ہے نہ دعا سمجھ میں آیا ہے نہ خدا سمجھ میں آیا ہے اور باقی اگر ایک ایک لفظ کو کریں گے نہ ہمیں محبت سمجھ میں آیا ہے نہ گناہ سمجھ میں آیا ہے کچھ بھی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے خدا سمجھ میں آیا ہے ابراہام کو کب جب اس نے کہا بیٹا دے دے بیٹا اس نے خدا سمجھ میں آیا ہے بیٹا قربان کیا ہے اپنی طرف سے اس نے کر دیا ہے کیونکہ خدا سمجھ میں آگئے ہیں اور جب خدا سمجھ میں آ جاتا ہے پھر یہ دعا بھی سمجھ میں آتی ہے ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے کہنے پر کیا کچھ نہیں کرتا ہے ایک باپ ایک ماں ان سے بڑھ کر ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے ہمارے مانگنے سے پہلے وہ چیزیں پروائیڈ کر دیتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ رابطے میں آنا ہی نہیں چاہتے ہیں آپ کو میں نے بتایا نہیں پچھلے بودھ کے اندر اپنا بوجھ اس سے پیچھے اپنا بوجھ مجھ پر ڈالتے اپنی فکر مجھ پر ڈالتے اپنی فکر مجھ پر ڈال دے ڈالتے نہیں بھئی ہم اپنی فکر خود کریں گے ہم اپنی فکریں ہم اپنے کام بہخوبی انجام دیں گے خود دیں گے اور جب ہم اپنے کام خود کرنا چاہتے ہیں کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہوتا ہے کوئی کام بھی سیدھا ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے کیوں کیونکہ ہم اپنے کام خود کرنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے سمپل سی بات ہے اپنا بوجھ مجھ پر چوپ کر کے پا دیو لے ہوئی چکی فیرون آپ یہ ازاد پھر ہو لیکن ہم گھومتے ہیں ازاد ہم تکلیف میں رہنا پسند کر لیتے ہیں پر اپنا بوجھ اس پر ڈالتے نہیں تو یہ ابتدائی کلیسیہ ہمارے لیے انتاکیا کی کلیسیہ کے بہترین نمونے یہ روزے کی اہمیت کو بھی جانتے تھے عبادت کی اہمیت کو بھی جانتے تھے کلام کی اہمیت کو بھی جانتے تھے اگر جانتے تھے تب جا کر انہوں نے پوری دنیا میں بشارت کی ہے پوری دنیا میں بشارت کے لیے دعائیں کی اور پھر اس کے بعد چوتھا یہ لوگ روح القدس کی آواز سنتے تھے اور اس کی پیروی میں چلتے تھے اسی آیت میں لکھا ہوا ہے اسی دوسری آیت کے اندر عبادت بھی کر رہے تھے روزے بھی رکھتے تھے پھر روح قدس کی سنتے تھے یہ ان کے اندر کوالیٹی ہے یہ روح قدس کی سنتے تھے یہ لوگوں کی نہیں سنتے تھے ہمارے اندر پرابلم یہ ہے ہم لوگوں کی سنتے ہیں اور لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اور خدا کی سننے کے لیے ہمیں لوگوں کی طرف سے کان بند کرنے پڑیں گے جو کہ ہمارے ہوتے نہیں ہیں سردار قائن کے بارے میں جانتے ہیں سردار قائن پردہ کے اندر جاتے ہیں پردہ گر جاتا ہے عوام باہر اور کہن سردار کہن پردے کے اندر اور یہ سونڈ پروف پردہ ہے یہ پردہ سونڈ پروف ہے اندر کی آواز باہر نہیں جاتی اور باہر کی آواز اندر نہیں آتی یہاں پر سردار کہن اور صرف اور صرف خدا ہے یہاں پر خدا کی آواز سنی جاتی ہے جب دنیا کی طرف سے آپ کٹ اوٹ ہو جاتے ہیں دنیا کی طرف سے کان بند ہوں گے تو خدا بات کرے گا ایسا نہیں لکھا بائیبل کے اندر کہ جب لوگ گہری نہیں سوتے جب لوگ پھر وہ کان کھولتا ہے پھر وہ خدا دو بار بات کرتا ہے پہلے کہا ایک بار پھر کہا دو بار تھوڑا آس آگے بڑھیں گے تو پھر لکھا تین بار خدا خواہ انسان اس کا خیال کرے یا تو ہم اگلے حصے کو پورا کرتے ہیں جہاں پر یہ لکھا ہے نہ کرے خیال کرتے نہیں ہیں پچھلے پہ کام میں میں نے کہا تھا خدا ہماری طرح سے ایسے ہی ہے جیسے ہم اسے بیزد کر کے نکال دیتے ہیں وہ باہر دروازے پہ نوک کرتا ہے کھول میرا بیٹا کھول میری بیٹی ہم اندر سے کیا کہہ رہے تھے میں سوتی ہوں پر میرا دل میرا دل جاگتا ہے میرے محبوب کی آواز میرے اور محبوب بار سے کہہ رہا ہے میری محبوبہ میرا سر شبنم ستر ہے میرے لیے دروازہ پھر محبوبہ کہتی نہیں میں تو انہا چکی ہوں کپڑے چینج کر چکی ہوں اب میں دوبارہ پیر پلنگ سے نیچے میں بفتسمان لیا آیا انہوں نے یہ سنا کی مطلب ہے تو باہر کھڑا ہے تو کھڑا رہا ہے ہم اس قسم کے لوگ ہیں یسو کیا کرتا ہے آوازیں دے دے کے ساری رات کھڑا ہو ہو کے اپنا سر شبنم سے گیلا کر کے واپس چلا جاتا ہے اپنا سر گیلا کر کے آوازیں دے دے کے چلا جاتا ہے پھر ہم اٹھتے ہیں جب وہ چلا جاتا ہے پھر ہم اٹھتے ہیں دس وجہ اٹھ کے تڑکے میں تیناں ڈھونڈا ہوں یا رب میرے خدایا ہاں جب وہ چلا گیا پھر ہم اسے ڈھونڈنے نکلتے ہیں ملے گا کیا یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے نو داس وجہ یہاں پہ دعائیں ہو رہے ہوتی ہیں اور اوپر سے مذبہ مذبہ کے پیچھے شور شرابہ انچا سارے اچھی اچھی گلہ کر رہے ہیں اندر کیا دعا کرنی ہے یہ آپ کی رسوائی اور آپ کی ذلت ہے جب آپ کے کانوں میں دعا کرتے ہیں دوسروں کی انچی آوازی آتی ہے کہ بے شرم تائم سے اٹھ کے میری حضوری میں آیا کر یہ کیا ہے یہ رسوائی اور ذلت ہے کہ جب وہ کان کھولتے ہیں تب ہم اپنے کانوں کو اٹھانا نہیں چاہتے ہیں میں نے پوائنٹ رکھا یہ انتاکیا کی کلیسیہ روح القدس کی سنتی تھی اور اس کی پیروائی میں چلتی تھی جب وہ ہمیں پیروائی میں چلانے کے لیے اٹھتا ہے یا اٹھاتا ہے تب ہم اٹھنا ہی نہیں چاہتے ہیں جب وہ نوک کرتا ہے تب ہم کھولنا ہی نہیں چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کے پاس آتے ہیں جب کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے تو اب تب ہم کلیسیہ کے اندر لوگ اس کی سنتے تھے اور لوگ اس کی پیروائی میں چلتے تھے اور نمبر پانچ پر یہ دعا گو لوگ تھے اگلے پوائنٹ میں لکھا ہوئے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اور دعا بھی کرتے تھے عبادت بھی کرتے تھے عبادت کا مطلب میں نے بتایا یہ گلامی کے اندر رہتے تھے اور دعا کا مطلب خدا کے ساتھ گفتگو کرنا خدا کے ساتھ باتیں کرنا یہ باتیں کرتے تھے خدا کے ساتھ اور نمبر چھے پر یہ اپنے خادموں کے ساتھ وفادار تھے یہ اپنے خادموں کے ساتھ جو روح القدس کہتا تھا وہ خادموں کے وسیلہ سے لوگ ان کی قدر کرتے تھے اور جو بندہ آج کے زمانے میں خادم کی قدر ہی نہ کرے جو بندہ خادم کی قدر ہی نہ کرے خادم کو بیزت کرے وہ کلام کی بشارت کے لئے دعا کر سکتا ہے ہاں جو بندہ خادم کی نہ سنتا ہو وہ بندہ کہہ دی میں اب کلام کے لئے دعا کروں گا پوری دنیا میں یسو کی بشارت ہو یا بشارت کا کام ہو ایسا ہو سکتا ہے ابتدائی کلیسیہ کے اندر میں نے کہا شروع میں آپ کو بولا تھا یہاں پر کئی معلم تھے اور کئی نبی تھے اور یہ نبیوں کی سنتے تھے یہ معلموں کی سنتے تھے میں نے یہ بھی شروع میں کہا کہ یہاں تو ایک استاد سنبھالا نہیں جا رہا ہے ایک نبی سنبھالا نہیں جا رہا ہے وہاں پر کتنے نبی اور کتنے استاد تھے یہ سب کے تابعے تھے اور ساتھ میں یہ روح القدس کے بھی تابعے تھے تب جا کر میں نے شروع میں کہا یہ کام مشکل ہے پوری دنیا کے اندر یسو کی بشارت کا کام ہو کام مشکل ہے کیونکہ آپ کو وفادار ہونا پڑے گا کلام کے ساتھ روح القدس کے ساتھ خادم کے ساتھ کلیسیا کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ پھر جا کر آپ کلام سے محبت کر سکتے ہیں اور پھر اس کی فکر کر سکتے ہیں کہ کوئی میرے یسو کے پیچھے آئے کوئی میرے یسو کے پیچھے جسمانی محبت میں اور مسیح کی محبت میں ایک بہت بڑا فرق ہے جسمانی محبت میں اور مسیح کی محبت میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ جسمانی محبت میں بندہ جس کے ساتھ خود محبت کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا اس سے محبت نہ کرے جسمانی محبت یہ کہتی ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے کوئی دوسرا بندہ محبت یہ چاہتا ہے کہ سارے اسے نفرت کریں اور اسے دور رہیں یہ انسانی محبت ہے اور یہ شتانی محبت ہے لیکن مسیح کی محبت کیا ہے جب کوئی مسیح کا پیروکار ہو جاتا ہے مسیح کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا ساری دنیا کو چھوڑے اور میرے یسو کے ساتھ محبت کرے یہ فرق ہے مسیح کی محبت کا اور دنیا کی محبت کا خدا کی محبت کا اور شتان کی محبت کا جب آپ کلام سے خود محبت کریں گے پھر آپ کا دل کرے گا کہ ساری دنیا میرے یسو کے پیچھے آئے اس کی پیروی میں چلے اس کے کلام کے انڈر آئے چونکہ ہم خود محبت نہیں کرتے کلام کے ساتھ اس لئے ہم دوسرے کے بارے میں بھی نہیں سوچتے کوئی دوسرا بھی کرے ہم خود اس کے پیچھے چلیں گے پھر کسی دوسرے کے بارے میں چاہیں گے وہ بھی چلیں کیونکہ خدا کسی گنے گار کی ہلاکت نہیں چاہتا پھر ہم یہ کہیں گے ہم بھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا جب یہ دل میں آ جائے گا کہ کوئی مرے نہ کوئی ہلاک نہ ہو پھر دعائیں کریں گے پھر کہیں گے خدا اس تک کلام پہنچے اس تک سچائی پہنچے یہ سچائی کو قبول کرے اور یہ کب ہوگا جب خود کے اندر کلام کے لئے محبت ہوگی خود کے لئے جب عبادت گزاری ہمارے اندر آئے گی جب خود رول قدس کی پیروی میں چلیں گے پھر ایسا ممکن ہے اگلے پانٹ میں دیکھتے ہیں دعا کے اندر مشکلات کتنی کتنی ہیں یہ جو دعا ہے اس کے اندر مشکلات کتنی ہیں پہلی چیز دنیا کے اندر جتنی بھی ہم دعائیں کرتے ہیں جتنی بھی ہم دعائیں کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہمارے اندر یہ آتی ہے کہ میری دعا کرندے نال دنیا نے کی فرق پہنا ہے میں اگر دعا کروں گا یا کروں گی تو اس سے امریکہ میں کیا ہو سکتا ہے افریقہ میں کیا ہو سکتا ہے ہاں ہمارا مائنسیٹ کیا ہے کہ میری دعا دنال ہونا ہی کی ہے ہماری دعا کمزور سی ہے چھوٹی سی ہے چاندہ نفاظ ہمیں آتے ہیں اس سے کچھ بھی ہونے والا تو یہاں سے پہلے نمبر پر ہی ہم فیل ہو جاتے ہیں پہلی مشکل تو یہاں پر آتی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ایماندار ڈکلیر نہیں کر رہے ہیں پہلی مشکلات کہاں پر ہے کہ جب میں یہ کہوں کہ میری دعا نل کیون ہے اور جب میں یہ کہہ دوں کہ میرے بھائی جو میں نے کہہ دینا ہے وہ ہو کے رہنا ہے جو میں نے کہہ دیئے تو اس کو ہونا پڑے گا اس کو کیونکہ میں نے کہنا ہے پھر خدا جانے اور کام جانے اس کو ہونا پڑے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے خدا نے کہا آسمان بن جا آسمان تو آسمان کو بننا پڑے گا آسمان کو خدا نے کیسے بنائے ہیں کوئی اس نے کوئی کاریگر لگائے کوئی مشینے کرینے لگائیں ہیں آسمان کو کھڑا کرنے کے لئے کیا کیا اس نے صرف بول ہے اور بول کر شک نہیں کیا ہے جب بول کے شک آتا ہے پھر کچھ نہیں ہوتا ہے ہماری دعا میں مشکل شک پیدا کرتا ہے شیطان ہماری دعاوں کے اندر شک پیدا کرتا ہے اور تیرے نال کی ہونا ہے تیری دعا نال کی ہونا ہے یسو کو بتائیں یسو جی آپ نے نہیں بولا تم مجھ میں قائم رہو تم دعا میں بولیے ابھی بولیے ٹریننگ کیجئے تھوڑی تھی یسو نے کہا تم مجھ میں قائم رہو بولیے نہیں تم مجھ میں قائم رہو یسو نے ایسا ہی بولا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھ میں قائم رہے پھر میں دیکھتا ہوں پھر خدا دیکھتا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یسو نے ایسا ہی بولا ہے نا قائم کس میں ہو لے یسو میں میں یسو کی طرح بول رہا ہوں میں خدا نے ایک اور مقاشوہ میرے اوپر کھولا ہے اس لئے مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں چاند دنوں سے ڈرنا میں نے تقریباً چھوڑ دیا ہے میرے موہ سے کوئی غلط بھی نکلے گا نکلے گا تو نکلے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی غلط نکلائے گا نکلتا ہے تو نکلے مجھے اس سے کوئی بھی فرق کیونکہ اس نے کہا میں نے بیوکوفوں کو چونے ہے اس نے کہا تو میں بھائی بیوکوف ہوں میرے موہ سے بیوکوفی نکلائے گی مجھے اس سے گھرانے کی کوئی ضرورت یسو جانے اور یسو کا کام جانے کیونکہ اس نے چونے ہی بیوکوفوں کو ہے ہم بیوکوفیاں اکثر کرتے ہیں ہو جاتی ہیں اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسو واقعی سچا تھا اس نے بیوکوف ہوگی جن ہے اس نے تم اس سے اگر ہو جاتی ہیں تو مجھے کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے کیونکہ میں بیوکوف ہوں تو مجھ سے بیوکوفیاں اکثر ہوتی رہتی ہیں اور یسو اپنی باتوں میں سچا ثابت ہوتا رہتا ہے کہ میں کل بھی بیوکوفی تھا میں آج بھی بیوکوفی ہوں خدا اند یسو کامل ہے جو مجھ میں اپنے کام رہ کر کر لیتا ہے تو میں نے آپ کے سامنے رکھا یسو کے پاس جا کے کہنا کیا ہے یسو جی آپ نے فرمایا تم مجھ میں قائم رہو لیکن اگلی بات میری باتیں تم میں قائم رہے ہیں تو میں آپ نے یہ کہہ رہا ہوں اگر کچھ لینا چاہتے ہیں آپ سب جتنے یہاں پر بیٹھیں اگر کچھ لینا چاہتے ہیں تم سارے کے سارے مجھ میں قائم رہو جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو میری باتیں تم میں قائم رہے تم مجھ میں قائم رہو میری باتیں تم میں قائم رہے پھر جو مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا ہونا پڑے گا ہونا اور اگر وفاداری خادم کے نہیں ہیں گوڑے رگڑ دے رو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے رو پیٹو مرو چرلاو جو مرضی کرو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے کیوں کیونکہ جو وہ کہتا ہے وہ تو آپ مانتے نہیں ہیں جو کلام کہتا ہے وہ تو مانتے نہیں ہیں کلام میں رہ کر سب کچھ ہونا ہے اور اگر میں اس کو آسان سلیس اردو میں بتاؤں تو یسو کو بھی درمیان سے نکالیے خادم کو بھی نکالیے ڈائریکٹ کلام کو رکھئے ڈائریکٹ تم کلام میں قائم رہو کلام تم میں قائم رہے پھر دیکھو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے دیکھ پھر ہوتا ہے کیا ہاں یسو کی حضوری میں آ تو یسو کی حضوری کلام میں ہوتی ہے کلام کے باہر اس کی حضوری نہیں ہوتی ہے تو کلام میں آئیں گے تو جو چاہیں گے ہو جائے گا اگر کلام سے آؤٹ ہیں مانگتے رہو گے کچھ بھی ہونے والا کیونکہ آپ پائیں گے تب جب کلام کے اندر ہوں گے اور جب کلام سے باہر رہیں گے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہاں روٹی ملے گی کپڑا ملے گا بارش ملے گی دوب ملے گی چھاؤں ملے گی کیونکہ گنے گاروں کو یہ سب دستیاب ہے گنے گاروں کو یہ سب دستیاب ہے کیونکہ وہ نیکو بدو دونوں پر بارش اور مین کو برساتے ہیں اور دوب کو بھی لے کے آتا ہے پتھر کے اندر کیڑے کو خوراک دیتا ہے سمندر کے اندر وہ وہیل مچھلی کو بھی ڈیلی کی خوراک دیتا ہے خوراک دے دینا بڑی بات نہیں میں نے اکثر یہ حوالہ کوڑ کیا ہے لیکن خدا روٹی دے رہا تھا پانی دے رہا تھا لیکن خدا اکثروں سے راضی نہیں تھا یہ چیزیں مل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ میرا خدا مجھ پر راضی ہو میرا باپ مجھ سے راضی ہو چیزیں مل جاتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کھانے کو چیزیں مل رہی ہیں یہ تو گنے گاروں کو بھی دینا ہے کیونکہ بچے ہو آپ کو دینا ہی پڑے گا لیکن راضی ہے یا نہیں ہے یہ معنی نہیں رکھتا ہے اور راضی کب ہوگا باپ جب آپ اس کے کہے کے مطابق چلیں گے اور پھر مانگنے کی ضرورت بھی پھر مانگنے کی ضرورت لکھا ہے وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے باپ جانتا ہوتا ہے بچوں کو کیا چاہیے لیکن وہ بچوں کی وفاداری کے مطابق خموش رہتا ہے مجبوری کے ساتھ چیزیں لے کے دیتا ہے ادروائز بچے وفادار ہیں تو مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے باپ کو پتا ہے کہ بچوں کو کیا پسند ہے اور کیا نئی پسند ہے تو خدا بھی ایسی ہے خدا کو پتا ہے میرے بچے میرے ساتھ وفادار ہیں یا نہیں ہے وہ مانگنے سے پہلے ہی دے دیتا ہے محبوب کے بارے تو ایسی ہی اس نے لکھا ہوئے محبوب کو وہ نیندے میں دے دیتا ہے تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم اس کے بن جائیں اس کی پیروی میں آ جائیں اس کی سنیں اور اس کے مطابق چلیں اس میں قائم رہے کلام ہم میں قائم رہے پھر جو مانگیں گے شیطان کیا کرتا ہے یہ ہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ شک ڈالتا ہے یہ یہ نانکمہ بندہ تیری سنی جائے لیے موہ بیک ہے یہ آپنا تیری بھی ان سنے گا ہو خدا گناہ گاراند نہیں سوندہ حوالہ کہاں سے اٹھایا بائیبلز اٹھا کے آپ کے سامنے رہے گا خدا گناہ گاراند نہیں سوندہ تو یہ ہونی ہے جو میں کرکٹ کھیل کے آئے تو دل کی تو کرنا ہے پھر کلام لوں کیونکہ آپ شیطان نے والا بھی دیتا ہے شیطان نے حوالہ دیتا ہے خدا گناہ گاراندی تو پھر دل چپے گاں ہونٹے کرکٹ کھیل کے آئے ہیں ہونٹے سے گلیڑنڈا کھیل کے آئے ہیں ہونٹے فلانے ہیں تو فلانہ کم کر کے کیوں تو آگے دبا کر رہا لگ ہے چپ کر کے ساؤں تیری نیو سونی جانی یہ بندہ رام نالی آچھا کال میں سویرے سویرے ناوانگا ہاں کیا کروں گا صبح اٹھوں گا سیرچے تیل پاہم آگا نا آتو ہوگے پھر دعا کر آنگا پھر وکھرنگا شیطان میرے دل چیل کے نکال پہنگا تیرے رات پھر کام ہو رہی ہو جاندہ دین چڑھ دیا دینے سورتے لاتی فرکن دی اٹھیا آٹھو یہ دفتر پہنچنا سی تیرے پانج منٹ اٹھے ہو یہ کھڑے آٹھو یہ دفتر جانے تیرے پانج منٹ پھر اکھا میں دفتر دے واشروہ چیل جا گے تو اب دینے شیطان ایسے کرتا ہے وہ دعا کرنے نہیں دیتا ہے وہ دعا کرنے نہیں دیتا ہے یہ بہترین ہتھیار ہے لیکن وہ اسے استعمال کرنے دیتا ہی نہیں تو میں نے آپ کے سامنے مدہ رکھ دیئے بات کو کلوز کر لیتا ہے ہمارے اندر شک پیدا کرتا ہے گلت فرمیاں پیدا کرتا ہے ہمارے اندر ہماری حوصلہ شکنی کرتا ہے ہمارے حالات اس قسم کا کر دیتا ہے ذہن اس قسم کا کر دیتا ہے کہ ہم ویسے ہی کہا دیتے ہیں میری دعا نل کیون ہے اور ابلیس کو پتہ ہے کہ اس کی دعا سے ہی میرا بیڑا گھر کھون ہے جب دل میں آئے تیری دعا نل کیون ہے سمجھ لیں شیطان اندر سے پریشان ہے شیطان اندر سے اندر سے اس سلوٹیاں لے رہے ہیں اگر یہ پیہ گیا گوڑیاں پر نہیں تو پھر میں نے یہ تھوں جانا پیڑے مدان چھوڑنا پڑے گا لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ دعا کرنے ہی نہیں دیتا ہے دعا کرنے ہی نہیں دیتا ہے دعا ہو گئی تو میرا ستیا ناس ہو گیا تو شک میں ڈالتے ہیں مختلف مشکلات پیدا کرتے ہیں دعا کرنے نہیں دیتا ہے دعا کے اینڈ ٹیم پر فون کھڑکتا ہے جب دعا کرنے کا وقت آتے ہیں بندہ ازین بناتے ہیں فوراں فون کھڑکتا ہے اور شیطان کسی رشتے دار میں سے ہو کے فون کرواتا ہے چالکا کا دعا کرنے لگئی ذرہنو اپنے ہارے لاؤ کیوں کیونکہ پلان کیا کیا تھا خدا کی حضوری میں جانا ہے اور شیطان کیا کرتا ہے روپ دھار کے آ جاتا ہے نہیں دعا نہیں کرنی اور اچانک سے انگلی ورساک کے اوپر لگتی ہے دیکھتا ہے وہ فرانے کا میسج آیا پھر خیال وچار کسی اور طرف گردش کرتے ہیں اور اتنی دنوں ٹائم گزر جاتا ہے بندہ کسی اور اور طرف نکل جاتا ہے دعا کا ٹائم خراب کر دیتا ہے یہی کچھ بلیس ہمارے ساتھ کر رہا ہے جس کی وجہ سے آج کلیسیوں کے اندر بشارت کا کام نہیں ہو رہا ہے آپ اپنی زندگی میں سوچئے آج تک آپ نے مشنری لوگوں کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں کبھی سوچے پہاڑوں کے اندر کیسے منادی ہو رہی ہے کبھی سوچے وادیوں کے اندر وہ گاؤں وہ شہر وہ ملک جو پہاڑوں سے ڈکے ہوئے ہیں ان کے اندر مشنری کیسے جا کے کام کرتے ہیں ان کے بارے میں کبھی سوچے جو جیل کے اندر قید ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے بیوی بچوں کا حال کیا ہوتا ہے رشتہ داروں کا حال کیا ہوتا ہے جن کو فون تک نہیں آتا ہے کوئی میل نہیں آتی ہے آپ کا شہر کدھر ہے آپ کا باپ کدھر ہے بھائی کدھر ہے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے بائبل کہتی ہے قیدیوں کو یاد رکھو ایسے جیسے تم قید میں ہو قیدیوں کے لیے دعائیں کی ہیں قیدی جو مسیح کے لیے انہوں نے خود اپنے آپ کو غلط کام کیا اس غرض سے کہ مجھے پکڑیں گے اور مجھے جیل کے اندر لے کے جائیں گے اور میں وہاں پر جا کے سارے مسیحوں کو کلام سنوں گا ان کے لیے کبھی دعا کیے اس نے بدنامی کو نہیں لیا اس نے مار کو نہیں دیکھا اس نے دیکھا کہ مجھے مار کھانی چاہیے اور مار کھا کے کوئی ایسا الزام بڑا لگے مجھ پہ میں جیل کے اندر کچھ پانچ چار سال کے لیے چلا جاؤں تاکہ جو قیدی وہاں پہ آیا اور جب وہاں سے نکلے تو وہ مسیح کو قبول کر کے جیل سے بائے نکلے کبھی سوچا اس کے بارے میں ہم نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے جو مشکلات یہاں پر کیا ہے اس چرچ میں کیا ہے اس جگہ پہ کیا ہے اب آپ آئیں نہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی یہاں پر نہیں بھی آتا ہے آوڈیو سے کلام سنے گا ویڈیو سے کلام سنے گا نہیں آتا کسی بھی جگہ پہ لنک سینڈ کر دیو اس کو سن لو سن لے گا یہ کوئی خدمت نہیں ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں کوئی بڑا تیر نہیں مار رہے ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے اگر کچھ کر رہے ہیں تو ان سے پوچھیں جا کر جو ٹانگیں کٹوار ہیں جو ہاتھ کٹوار ہیں جو آنکھیں نکلوار ہیں جو گردنیں کٹوار ہیں یسو کے لیے ہیں جو مار کھا رہے ہیں یسو کے لیے ہیں کبھی سوچئے گا وقت ملے تو ان کے بارے میں کیسے لوگ مشکلات کے اندر یہ بائبل جو ہمارے ہاتھوں میں آ رہی کیا یہ ایسے ہی چل کے آ رہی ہے ابھی کتنی قیمت ہے اسلامباد میں اس کی قیمت پندرہ سو روپ ہے اگر میں آپ کو اس کی اریجنل قیمت بتاؤں تو پاکستان میں شاید ایک بھی بندہ اس بائبل کو خریدنے کا حق دار نہیں ہے اور نہ وہ خریدے گئے اس کو کموں بیش ستر سے اسی ہزار پے میں یہ کتاب بنتی جس کو بائبل ہم پندرہ سو کی نہیں لیتے ہیں ستر سے اسی ہزار پیا اس ایک کتاب کا خرچہ ہے اس میں ایک ایسا پیپر وہ لگاتے ہیں کہ اتنی بریک لکھائی کرنے کے بعد بھی یہ واضح نظر آتی ہے اور اس کا ایک لفظ دوسری سائیڈ پر نظر نہیں آتا ہے اتنا قیمتی پیپر یہ لگاتے ہیں اور اس کی بینڈنگ سالہ سال تک نہیں اکھڑتی ہے اس میں اتنا بڑا وہ پروجیکٹ کام مطلب کرتے ہیں کر کے ہی ہم تک پہنچاتے ہیں یہ بھی لوگ خدا کا کام کر رہے ہیں ان کے لئے کتنی دعائیں کی ہیں یہ بھی بشارت کا کام کر رہے ہیں انجیل غیر قوام کے اندر بھیج رہے ہیں کتنا کام کر رہے ہیں ان کے لئے کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے لئے تو ہم نے اپنے مشن کو بڑھانا ہے ادواہ کرنے کی عادت اپنانی ہے پہلے ہم نے گھریلو سسٹم کو دیکھا ہے آج ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو باہر مشن کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ کے مو سے نکلی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی بات چھوٹا سے چھوٹا لفظ خدا کے نظریک معنی رکھتا ہے آپ دعا کریں خداون میں تیری منت کرتا ہوں جی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے بیوی بولتی ہے چھوٹیس طریق ہے پیزا کھانا ہے پیزے کی قیمت پوچھی ہے جی دو ہزار پی ہے کہاں سے آئے گا بیوی نے صرف اتنا بولا ہے میں نے کھانا ہے یہ شہر کے اوپر ہے کہاں سے لے کے آئے گا یہ کہاں سے آئے گا بچے آخری ڈیٹ میں ڈیمانڈ کرتے ہیں سب سے بڑا بچہ سب سے چھوٹا بچہ درمیان میں بچہ جس بھی لیول کا بچہ ہے اکتیس طریق کو جب مانگتے تو باپ نہیں دیتا ہے لاکھے باپ چھوٹی ہے یا بڑی ہے کہ مطلب جو مانگا ہے وہ دینا پڑے گا تو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ کا خدا کے ساتھ بیوی والا رشتہ ہے یا آپ کا بچوں والا رشتہ ہے بات یہاں پر ختم ہوگی شیطان شک ڈالتا ہے شیطان ذہن کو خراب کرتا ہے شیطان ہمارے رشتے کو خراب کرتا ہے تیری دعا سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس کا بتا بھئی اوہ میرا اببہ ہے اوہ میرا تو تو میرا اببہ بڑھن دی کوشش نہ کریں کیا خیال ہے خدا میرا باپ ہے تجھے میرا باپ بننے کا کوئی حق نہیں ہے میں جانوں اور میرا باپ جانے اور باپ کو دینا پڑے گا جب آپ فخر کے ساتھ بات کریں گے باپ کو دینا پڑے گا اور باپ دیتا ہے اگر شوہر کی بات کریں گے شوہر کے ساتھ رشتہ کیسے مجبوری کے ساتھ چل رہے ہیں خوشی کے ساتھ چل رہے ہیں وفاداری کے ساتھ چل رہے ہیں رشتے پر depend کرتا ہے ورنہ آپ پہلی طریقہ پیزے کا بولیں گے اگر بیوی کا رشتہ شوہر کے ساتھ اچھا نہیں وہ پہلی کو بھی نہیں لے کے دے گا وہ بتایا کہ بل آگیا بھائی بل بل عطا کرنا ہے لیکن اگر رشتہ اچھا ہے وہ اکتیس طریقہ بھی ادھار پکڑ کے کہے گا بھائی میں کال آپ کو پیسے دے دوں گا مجھے بہت ضروری کام ہے وہ کرے گا کیونکہ رشتہ مضبوط ہے رشتہ اگر کلام کے ساتھ مضبوط ہے پھر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر کلام کے ساتھ رشتہ ہی نہیں ہے آستر ملکہ کو دیکھیں پڑھیں گے نہیں زبانی آستر